بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب اخریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے لوکی کی کھیر بنانا بہت ہی آسان ہے پانچ منٹ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے ریسپی آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو ہم نے لینی ہے ایک لوکی لوکی اور اس کو ہم نے ایسے چھیل لینا ہے اور سینٹر سے کٹ کر لینا ہے سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے لمبے لمبے پیس کا لینا ہے تاکہ اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسوں میں آسانی سے کٹ سکیں تو لوکی ہم نے کٹ لی ہے اب ہم نے لینا ہے ایک کلو دودھ اور اس کے بیچ میں یہ لوکی ہم نے ایڈ کر لینی ہے لوکی ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو پہلے اوبال آنے تک اس کو ہم نے پکانا ہے تو یہ دیکھیں اوبال آنے شروع ہو گیا ہے پہلا اوبال آج ہے تو ہم نے اس کا آنچ جونسی ہے وہ ہلکی کر دینا ہے اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہے کور کر کے اب ہم نے اس کو اچھے سے ابلنے دینا ہے اور اس کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس کو تھوڑا دیر ہلا کے دوبارہ ہم نے اس کو کور کر لینا ہے تو یہ کور اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ اس کی سٹیم بھی باہر نکلتی رہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہم نے ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے آنچ ہم نے بلکل ارسا رکھنی ہے تاکہ یہ اچھے سے گال جائے تو یہ دیکھئے ہماری لوگی گال چکی ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سپون سے اس کو ایسے چک کر لینا ہے کہ لوگی گال گئی ہے یا نہیں گلی تو لوگی گال چکی ہے اب ہم نے لینا ہے گرینڈر اور لوگی کو تھنڈا کر کے اس کو ہم نے اس کے بھی میں ڈال لینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھنا ہے تاکہ لوگی تھنڈی ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے بعد ہم نے لینا ہے ایک برتن اور اس کے بیچ میں ہم نے اس کو ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد ہم نے چولے کو جلا لینا ہے اور اس کو چولے پہ رکھ رہنا ہے اور ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے ساتھ میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ادھا کپ چینی کا اور ساتھ میں دو الائچی ہم نے ایسے کھول کے ڈالنی ہے اس میں میڈیم آنچ رکھنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے اور جیسے یہ تھک ہونے شروع ہو جائے تو ہم نے آنچ جونسی ہے بالکل آئیسہ کر لینی ہے اور اس کو دو سے تین اوال دینے ہیں تو دیکھیں کہ ہماری لوکی کی کھیر تیار ہو چکی ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور سبسکویب لازمی کیجئے گا آپ بھی اپنے گھر میں ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا نہایت یا سان اور جلد بننے والی ریسپی میں سے ایک ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ